ناظرین آدھا 13 دسمبر 2022 مطابق 18 جماعت الاول کے عوطنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہم اسی رضا اور آپ سمات فرمانے جانے ہیں عوطنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے گجرات اسمبل انتقابات میں بھارت جنتہ پارٹی کی شاندار جیت کے بعد ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے دوران مسٹر بوپین پٹیل نے پیر کو مسلسل دوسری مدت کے لیے وزیراعلہ کے عہدے کا حلف لیا مسٹر پٹیل کے ساتھ مزید سولہ ایمیل ایس کو عہدے کا حلف دلائے گیا اس موقع پر وزیراعظم، نرین موڈی، وزیر داقلہ، مدشاہ اور بی جے پی کی حکومت والی مختلف ریاستوں کے وزراء عالی موجود تھے پتادے پارٹی نے ریاستی اسمبلی انتقابات میں مسلسل ساتھ بھی بار کامیابی حاصل کی ہے ہندوستان اور چین کی بھی جاری سرحدی تنازے کے درمیان فوجی تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں الوناچل پردیش میں ہندوستان اور چین کی فوجوں میں تصادم ہوا ہے جس میں دونوں ممالک کی فوجی زخمی ہوئے ہیں موصول اطلاعات کے مطابق توانگ علاقے میں ہوئے اس تصادم میں ہندوستان کے تیس سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں حالکہ کسی کے حالت سنگین نہیں ہے لکھین پور کھیری تشدد کیس میں مرکزی وزیر اجہ مشرہ بیٹے آشیش مشرہ کی درخواست زمانت پر سپریم فورٹ میں سامات ہوئی آشیش مشرہ کو فی الحال زمانت نہیں ملی ہے اب اس معاملے میں گیارہ جنوری کو سامات ہوگی ایک اور خبر کے مطابق شیخ ابراہیم زگزاکی کی بیٹی بدیا زگزاکی نے اپنے والد کے انتقال سے متعلق ٹویٹر پر شائع ہونے والی خبروں کی تردید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے حوزہ نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ایک جالی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ شیخ زگزاکی کی بیٹی نے اپنے والد کے انتقال کی خبر کی تصدیق کی ہے واضح رہے کہ شیخ ابراہیم زگزاکی نائجیریا کے ایک شیعہ عالم دین ہے گیاناپی تنازے پر کئی ارضیاں مختلف عدالتوں میں زیر سامات ہیں پیر کے روز تین عدالتوں میں کچھ اہم عرضیوں پر سامات مقرر تھی لیکن سب ہی ساماتیں ملتبی ہو گئی ہیں آئندہ سامات کے لئے تینوں عدالتوں نے الگ الگ تاریخ مقرر کی ہے اور سبھی تاریخیں دسمبر ماہ کی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سویل جج سینئر ڈیویزن کی عدالت کی طرف سے دیئے گئے سروے حکم کے خلاف انجمن اتظامیہ مسجد کی طرف سے داخلہ سیلنو غور کی ارضی پر سامات ہو گی لارزدو کے مشہور نوجوان صحفی اور روزنامہ ہمارا سماج کے مدیر آمیر سلیم خان کا آج دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا موصلہ اطلاعات کے مطابق انہیں دل کا دورہ چار دن قبل آیا تھا اور وہ اس سے صحتیاب ہو رہے تھے لیکن آس صبح ایک بار پھر انہیں دل کا دورہ پڑھا جس سے وہ سمل نہیں پائے سماجبادی پارٹی کے صدر اکھلے شیادو نے پیر کو کہا کہ بی جے پی حکومت ایک جانب تو ریاست کی ترقی کے لبھاؤنے سپنے دکھا رہی ہے اور دوسری جانب ملک کی معیشت میں اہم شراکتدار کاروباری طبقے کو حراسہ کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سال کے بعد اسے ہوش آیا اور اب ریاست میں سنعتوں کے فروغ کے لیے بیرونی کاروباریوں سے مدد مانگنے جانا پڑ رہا ہے گھرلو کاروباریوں تاجروں کو جی ایش ٹی کے چھاپوں سے خائف کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایش ٹی اور دیگر محکموں کے ذریعے حراسانی کی کارروائی کو فوراں بند کیا جائے سماجبادی پارٹی ویاپار صبح کے سابق صدر سنجے گرگ نے کہا کہ چھاپے ماری بند نہ ہونے کی حالت میں سلق پر اتر کر سماجبادی پارٹی ویاپار صبح تحریک اور ستیگرہ چلانے کو مجبور ہوگا حضرت مولانا علی میاں بہت سی خصوصیات کے مالک سے ان کی ایک بڑی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ پوری ملت اسلامیہ کا نمائندہ تصور کیا جاتے ہیں انہوں نے زندگی بھر تعلیم اور لسانی جہاد جاری رکھا حضرت مولانا کی شخصیت نے ندوط العلمہ کو ہندوستان کی علمی اور تہذیبی عظمت کا امتیازی نشان بنا دیا ان خیالات کا اظہار آج آل انڈیا مسلم انٹیلیکچول سوسائٹی لکنو اور فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکنو کے اشتراک سے اسلامی سنٹر آف انڈیا ایشباغ میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی تہذیبی اور لسانی خدمات اور تحریک پیام انسانیت کے عنوان سے منقض ہونے والے بیدل اقوامی سیمینار کی صدارت کرتے ہوئے مولانا خالد غازی پوری نے کیے سیمینار میں پروفیسر سید وسیم اختلت مولانا تاریخ رشید فرنگیلی راجندر سنگھ بگا ڈاکٹر اومنگ خنہ مولی دھر آہوجہ سید قلب سبتہ نوری نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تمیل زبان کے عظیم شاعر اور مجاہد آزادی سبرمنیم بھارتی کے یوم پیدائش کے موقع پر اتر پردیش اردو اکاڈمی میں ایک مشاعرہ اور قوی سمیزن کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر سیکریٹی اکادمی شوقت علی اور ٹریزرار شاہ علم قریشی نے شورا اور قویوں کو یادگاری نشان پیش کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے سبرمنیم بھارتی کی زندگی اور کارناموں پر مختصرن روشنی ڈالی سنجے مصرہ شوق کی صدارت میں ہوئے مشاعرے اور قوی سمیزن میں صدر کے علاوہ ڈاکٹر مخمور کاکوروی سیح بابر کاوش ردولوی پپلو لکنوی حرشت مصرہ سرویش ارثانہ اور مکلمہان نے اپنا کلام پیش کیا پروگرام کی نظامت کے فرائش ڈاکٹر مخمور کاکوروی اور مکلمہان نے انجام دیئے بھارت جوڑو یادترہ کی حمایت میں اتر پردیش میں علاقائی بھارت جوڑو یادترہ شروع ہوئی آج اسی سلسلے میں لکنو میں یادترہ کا آغاز کرتے ہوئے ریاستی صدر برجلال خابری نے کہا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یادترہ تبدیلی کی علامت ہے آج تبدیلی ہی واحد آپشن ہے جس کے ذریعے ملک کے عوام کو متحد کیا جا سکتا ہے اور نفرت کی فضا کو ختم کیا جا سکتا ہے اس موقع پر نکل دوبے نے کہا کہ آج بی جے پی کی طرف سے پورے ملک میں نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے نفرت کے اسی ماحول کو ختم کرنے کے لیے آپسی بھائیچارے کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت جلو یادترہ نکالی جا رہی ہے یادترہ چار باغ سے شروع ہو کر باسمنڈی چوراہا ناکا چوراہا رانی گنج رکاب گنج یہجہ گنج نخاز چوراہا چوک چوراہا اور امام بارا ہوتے ہوئے شہید اسمارت تک پہنچی جامعہ مسجد چیلہ شاہ پیر محمد صاحب پر سید وارث حسن شاہ کے ستاسیویں عرص کا احتمام کیا گیا جس میں معززین کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ علماء اکرام نے بھی شرکت کی وارث حسن میموریل سوسائٹی لکنوں کے اشتراک سے منعقیدہ اس پرگرام میں چیلہ شاہ پیر محمد شاہ مسجد کے شریک متولی امام اور خطیب مولانا واصف وائزی لکنوں کو سجادہ نشین مقرر کیا گیا عرص کا آغاد سید نعیم الحسن وائزی کی قرار سے ہوا اور مولانا زبیر نے بارگاہ رسالت میں نظران عقیدت پیش کیا نو منتخب سجادہ نشین مولانا واصف وائزی نے عرص کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مدارس سے زید عالم نکلتے ہیں اسی طرح خانقاہوں سے قطب اور عبدال نکلتے ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور راحت ملتی ہے اور دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں عبدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلیسٹ کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سال دو ہزار بائیس میں پانچ پاکستانی صحافیوں سمیت سرسٹھ صحافی اپنے فرائض کی آدائیگی کے دوران قتل کر دیئے گئے ریپورٹ کے مطابق آئی ایف جے نے صحافیوں کی حفاظت اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ دھورایا ہے کیونکہ روا برس دو ہزار بائیس کے دوران قتل یا گرفتار کیے گئے صحافیوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے آئی ایف جے نے کہا کہ گجرستہ برس سیتالیس صحافیوں کی جانے لی گئی تھی اور آئی ایف جے کی فیرس کے مطابق دو ہزار بائیس میں دوران ملازمت جان گوانے والے پانچ پاکستانی صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں نوبل امن انعام حاصل کرنے والے روس اور یوکرین کے فاتحین نے روسی صدر ورادمیر پتن کی یوکرین میں جنگ کو پاگلپن قرار دیا ہے ڈان میں شائع ریپورٹ کے مطابق ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں نوبل امن انعام کی تقریب بنقل کی گئی جس میں روس یوکرین اور بیلاروس کے انسانی حقوق کے علم بنداروں نے نوبل ایوارڈ وصول کیا ایوارڈ آفتگان نے کہا کہ جنگ نے لوگوں کے ناموں کو ہندوزوں میں تبدیل کر دیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ پتین اور ان کے نظریاتی ملازموں نے اپنے سیاسی مقاسد کے لیے فاشزم کے خلاف جدوجہد کو ہائیجیک کر لیا ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان آل سعود نے گزشتہ روز ابودھابی میں عالمی سیاسی پالیسی کانفرنس میں ایک گفتگو کے دوران کہا کہ اگر ایران کو آپریشنل جوہری ہتھیار مل جاتا ہے تو تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی ان کا کہنا ہے کہ خلیجی عرب ریاستیں اپنی سلامتی کی زبانت کے لیے خود آگے بڑھ رہی ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ ایک جوہری ایران کی موجودگی میں کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں ایک بہت خطرناک جگہ پر واقع ہیں آپ یہ توقع کر سکتے ہیں اور علاقائی ریاستیں یقینی طور پر اس بات پر ضرور غور کریں گی کہ وہ کس طرح اپنی سلامتی کو یقینی بنا سکتی ہیں انڈیا اسٹیڈی سینٹر تاجک نیشنل یونیورسٹی کے زیر احتمام تاجکستان میں ہندوستانی تیوہاروں کی اہمیت کے موضوع پر ایک خصوصی لیکچر ویزٹنگ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صدف نے پیش کیا انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ نفرت کے جذبات کو ختم کرنے اور باہمی اتحاد اور رواداری کے فروغ میں تیوہاروں کا ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے انہوں نے کہا کہ مختلف تیوہاروں کے انعقاد سے معاشرے کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم اپنے ثقافتی اور مذہبی اختلافات کو فراموش کر دیتے ہیں انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ دراصلت تیوہار عوام کو متحد کرتے ہیں اور ہمیں اپنی ثقافت اور مذہب کو اپنانے میں بھی مدد دیتے ہیں قطر نے یوروپی پارلیمنٹ کے بعض اقتصادی اور سیاسی فیشنوں پر اثر انداز ہونے کے لیے پارلیمنٹ کی بعض مختدر شخصیات کو رشوت دینے کے دعویوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کی سفارتی کاروائیاں بین الاقوامی قانون اور بین الحکومتی تعلقات کے اصولوں سے ہم آہنگ ہیں قطر یوروپی یونین کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر حکومت کے بارے میں بعض دعویوں سے متعلق خبریں بے بنیاد اور غیر حقیقی ہیں ذرائع ابلاغ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یوروپی پارلیمنٹ کے سابق نائب سربراہ ایوہ کے لیے اور بعض دیگر عراقین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے اقتصادی اور سیاسی فیشنوں پر اثر انداز ہونے کے لیے قطر سے رشوت لی ہے جبکہ قطر نے اپنے بیان میں ان دعویوں کی تردید کی ہے اوہدنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں